بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لگنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے سٹریڈ اوے اہم ترین خبر بریکنگ نیوز تھال کا جگ گلاس کا اس کے علاوہ کیٹرنگ کا تمام کیٹرنگ کا کھانوں کا یوں سمجھ لیجیے کہ آرڈر ہو گیا ہے ابتدائی معلومات کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہہ دیا گیا ہے وہاں سے دوسری جانب سے جو ابتدائی معلومات ہیں کیا 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 جائے گا کیسے کیا جائے گا کیا کاؤسٹ ہوگی یہ بھی بتا دیا گیا ہے ہمارا منیو کیا کیا ہے میٹھے میں کیا ہے سب بتا دیا گیا ہے تو الودائی تقریب ٹاٹا بائی بائی کرنے کی تقریب ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس میسٹر جسٹس قاضی فائز عیسہ جا رہے ہیں اب یہ جو ایک چیز اٹھکی ہوئی ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے آئینی عدالت ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر آئینی عدالت ہوگی تو اس آئینی عدالت میں وہی چیف جسٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ حصہ باقی ہے اس حصے کے حوالے سے میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا لیکن یہ جو جگ گلاس چمچے پلیٹیں ٹری تھال ان کی جو خبر ہے یہ میں آپ کو پہلے دے دوں دیکھئے عام طور پہ جب کوئی چیف جسٹس آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا تھا پچھلی بار جب بندیال صاحب جا رہے تھے قاضی فائز عیسہ صاحب آ رہے تھے تو تین مہینے پہلے حکومت نے اپنے فیورٹ چیف جسٹس کے لیے تین مہینے پہلے نوٹفیکشن کر دی گئے تھا یہاں تو لڑائیاں چل رہی تھیں باقاعدہ طور پر لڑائیاں چل رہی تھیں ابھی جو پانچ اکتوبر کو ہوا وہ بھی اور جو وکلا کر رہے تھے وہ بھی اور کر رہے ہیں وہ بھی منصور علی شاہ صاحب کا نوٹفیکشن جاری کرو اس بات کی لڑائی ہے اور اب جبکہ قاضی فائز عیسہ صاحب آج آٹھ ہے آٹھ دو دس دس بارہ اور پھر اس کے بعد پانچ سترہ سولہ سترہ دن تو قاضی فائز عیسہ صاحب جو ہیں اب الودائی تقریب آپ یہ دیکھیں کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کیا کرتا ہے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ملک بھر میں جو مختلف بارز ہیں وہاں جاتا ہے تقریر کرتا ہے اور جب وہ تقریر کرتا ہے اس کے لئے وہاں پر عشائیہ وغیرہ ہوتا ہے ان کو اللہ حافظ کیا جاتا ہے اور پھر ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے قاضی فائز عیسہ صاحب جو ہیں وہ عدالت میں مصروف ہیں ابھی بھی عمران خان صاحب کی جماعت کا یہ جو بلے کا نشان چھینہ گیا تھا اس پر بھی نظر سانی والا معاملہ قاضی فائز عیسہ صاحب کی عدالت میں تو قاضی فائز عیسہ صاحب مصروف ہیں حکومت نے مصروف رکھا منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکشن نہیں کیا اب منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکشن جو ہے وہ آنے جا رہا ہے عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ پہلے منال سے آرڈر ہوتا تھا وہی منال جو اوپر پہاڑ پہ گرا دیا گیا وہی منال جہاں گنڈاپور صاحب چڑھ کے اوپر منال تک گئے اس ٹوٹے وہ ریسٹوڈنٹ تک تو وہ منال جو تھا وہ سارے کام دیکھتا تھا لیکن اب کی بار منال نہیں ہے یہ ہمارے ایک دوست بتانے لگے سویل رشید صاحب کے ویڈیو ویلاغ میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا عدیل سرفراز صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں دونوں کو کریڈٹ اور دونوں بڑے زبز جلنسٹر ان کے یوٹیوب چینل کو جا کے ضرور سبسکرائب کیجئے تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ اب کی بار منال نہیں ہے تو منال تو ہے سنٹورس میں بھی منال ہے منال کی باقی سرویسز بھی ہیں ملک کے دیگر حصوں میں بھی منال ہے لیکن ہاں جو اوپر پہاڑ پر پیڑ سحاوہ پر وہ منال تھا وہ منال اب نہیں ہے تو برحال اب کی بار یہ آرڈر دیا گیا ہے ہنیف راجپوت اطلاعات کے مطابق ہنیف راجپوت ملک بھر میں ایک بڑی کیٹرین سرویس چلانے والے یا شاید ہمارے ہاں جو دو سے تین سب سے بڑی سرویسز چلانے والے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ان کو آرڈر دیا گیا ہے اور وہ یہ انتظام اب کی بار سنبھالیں گے یہاں تک خبر ذرائع کے مطابق ہمارے پاس آ رہی ہے اب آخر رکھ پہ کوئی آرڈر بدل گیا کہ نہیں یار ان کا مینیو اچھا نہیں ہے وہ ہم کنہ گھاتے ہیں کنہ ان کے پاس نہیں ہے تو اگر کچھ ایسا ہو گیا تو نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی تک کی خبر یہ ہے تو قاضی فائز ایسا صاحب جا رہے ہیں اب اگلا سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ کہ پہلے بھی یہ ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ سے اگر جائیں گے تو قاضی فائز ایسا صاحب آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے معاملے میں فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے نام پر سے چھوڑ دیں اور پتہ ہی جل رہا ہے کہ نون لیگ کو کہیں اور سے بھی کہیں اور سے بھی پیغام آیا ہے کہ اب یہ زد جانے دی جائے میاں نواز شریف صاحب کی جماعت جو ہے وہ احسانات کے بوجھ تلے دبی جماعت ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت بہت زیادہ زور لگا رہی تھی اور عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ احسانات کی الٹ کیا ہوتی ہے خیر جو بھی ہوتی ہے عمران خان صاحب کی جماعت اس کے بوجھ تلے دبی یعنی میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے لیے نوازشیں ہی نوازشیں تھیں اور عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے آہ سزائیں ہی سزائیں تھیں عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے جھاڑ ہی جھاڑ تھی تو وہ دبی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی جماعت بھی تو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ اگلی عدالت اس بات کا بڑا بہت بڑا چانس ہے کہ نہیں جا رہے تو پھر ایک عدالت آئے آئینی عدالت اس آئینی عدالت میں ججز کیسے جائیں گے اس کو بعد میں کر لیا جائے لیکن آئینی عدالت آ جائے اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے جس کا لانے کا طریقہ کار کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ بعد میں دیکھ لیں گے فضل الرحمان صاحب نے یہ تجویز دی ہے اور نون لیگ بڑی حد تک اس پر آمادہ ہو رہی ہے تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنا مسودہ اگلے دو سے تین دن میں دے دیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آگا کہ کیا ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے تو اگین جس طرح کہ ہم نے عدالت میں چیزیں دیکھی ہیں جس طرح کہ ہم نے ان کا رویہ دیکھا ہے ایک شخص نے ڈونٹ شاپ پر ان کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد اس شخص کے ساتھ جو ہوئی تو برداشت بھی ہم نے دیکھا کہ نہیں ہے یعنی آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پولیس اٹھائے کوئی خفیہ ایجنسی اٹھائے اٹھا کے لے جائے تمہارے گھر کے کسی سگے کو نشانہ بنانے والی کنڈیشن میں لے آئے اور پھر تم پارٹی چھوڑنے پہ مجبور ہو تو بھی برداشت کرو ایک چیف جسٹس یہ بتا رہا ہے یعنی اس کو تو اس کے حقوق کا محافظ ہونا چاہیے اور پھر جب وہ چیف جسٹس جو ہے وہ خود اس کے سامنے ایک لڑکے نے ایک جملہ بول دیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کئی دن غائب رہا ہے بعض اطلاع تو یہ ہیں کہ اب تک غائب ہے لیکن میرے پاس معلومات میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ تھیں کہ وہ کئی دن غائب رہا قاضی فائزیسل صاحب کا چپٹر البتہ کلوز ہو رہا ہے یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ خیبر پختون خاص سمیلی میں دو ارکان ایک پی ٹی آئی کے ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ارکان رکن جو تھے یہ وہ تھے جن کو گنڈاپور صاحب نے پہلی تقریر کرتے ہو نا بتایا تھا یہ ہے یہ ہے یہ سب نو مائی والے ہیں یہ الگ ہو گیا تھا یہ پارٹی چھوڑ گیا تھا پرویس خٹک کے ساتھ مل گیا تھا جو یہ تقریر کی تھی گنڈاپور صاحب نے جس کو مخاطب کر رہے تھے دونوں وزیرستان سے تھے ان کے درمیان ہتھپ آئی ہو گئی مکے لاتے یہ چلے اور پھر اس کے بعد دونوں کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں اور اس وقت جو گنڈاپور صاحب نے جو کیا تھا اس کے بعد یقین ہے ان اس شخص کو اندازہ ہوگا وزیڈرز گیلری میں موجود تھے پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر ان کی بھی لڑائی ہوئی گالیاں لاتیں مکے باقاعدہ ایک بندہ اس کو لوگ لے کر جا رہے ہیں اور جاتے تھے اس نے ایک آدمی کو لات پانی اس نے لات پکڑی گلایا پھر دھونا پھر اس کو دھونا پھر کرسیاں چلی یہ سب کچھ ہوا تو یہ خیبر پختوں کا اسمبلی میں ہم نے دیکھا افسوسناک تھا خیبر پختوں کا اسمبلی میں جو کچھ ہوا لیکن یہ ہماری اسمبلیوں میں ایک بار نہیں بار بار ہوا ہے کئی بار ہوا ہے خیبر پختوں کا اسمبلی میں بھی ہو گیا اس سے بڑھ کر ایک تقریر کی آج گنڈا پور صاحب نے اپنی واپسی کی کہانی کا دوسرا حصہ سنایا اور وزیرالہ صاحب نے وہ والی تقریر کی سوشل میڈیا پر پچھت گزرسے میں ایک ٹرک بڑا وائرل ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ کو جواب دے رہی تھی اور کہا رہی تھی ہمارے ساتھ جو رہا ہے اسٹابلشمنٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب آرمین چیف کا نام لے کر یہ تمام باتیں کر رہے تھے تو سوشل میڈیا پر ایک ٹرک وائرل ہوا تھا اس ٹرک پر لکھا ہوا تھا ایک طرف پاک فوج کو سلام ایک طرف لکھا ہوا تھا ہم کوئی غلام ہیں تو لوگ بڑا ہستے تھے کہ یار یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ پی کے فلم کی طرح دونوں گالوں پہ تصویر لگا کے بھوم رہا ہے کہ کوئی تھپڑنا مارے گال پیش کر دوں گا تو گنڈاپور صاحب نے جو تقریر کی وہ تقریر بھی ایسی تھی کہ پاک فوج زندہ باد بالکل ٹھیک ہے زندہ باد اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہی کہتے لیکن آپ کو اگر شکایت انڈیویجول سے ہوتی تو پھر آپ وہاں جاتے ہیں آپ بات کر دیں گنڈاپور صاحب کی تقریر ہی بالکل الگ تھی اور پھر آج انہوں نے کچھ نئی باتیں بتائیں وہ کہنے لگے مجھے پیچھے والے راستے سے نکالا گیا چار گھنٹے میں کے پی ہاؤس مرا پہلے وہ کہتے ہیں پوری رات رہا تھا پھر وہ کہتے ہیں میں چھلانگ لگا کر باہر آیا اچھا گزرتی گاڑیوں کو پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی گاڑی رک جائے عمران ریاض صاحب کو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے لئے گاڑی پیچھے لگا دینا لیکن اب یہ گزرتی گاڑیوں کو پتھر مار رہا کیا سا لگ رہا گنڈاپور صاحب چھے فٹ تین انچ کا چار انچ کا آدمی وہ گزرتی گاڑیوں کو پتھر مار رہا ہو اور لوگ نہ رک رہے ہو اچھا ایک گاڑی رکی دیکھا وہ میرے ڈرائیور کی دیا اچھا اس کو بھی پتھر مار رہا وہ ڈرائیور کی تھی کے پی ہاؤس اسلامباد کی اس گاڑی کے ذریعے موٹر وے پر آئے ایک زلے کے ڈی پیو کے گھر گیا ڈی پیو گھر میں نہیں تھا فون پر ان سے بات ہوئی انہیں بتایا کہ مجھے سیم ہاؤس جانا ہے ناشتہ ڈی پیو کے گھر گئی ہے ڈی پیو نے کہا کہ سر میرا نام نہیں لیجے گا چھوٹے چھوٹے بچے نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا یعنی پولس کے عالی افسران جو ہیں یہ وفاق کو ریپورٹ کرتے ہیں تو وفاق کا سبجیکٹ ہے تو وہ انہوں نے کہا میرے لئے مسئیبت ہو جائے گی تو گنڈاپور صاحب نے اس کا نام نہیں لیا یہ باتیں بتا رہے تھے جس نے سیم ہاؤس بات بدد کی تھی اس کا بھی نام لین لیا تھا گنڈاپور صاحب نے تو گنڈاپور صاحب کی بغیرہ اب کی بار پھر کچھ نئی چیزیں آئی ہیں ہیلیکوپٹر اس میں ابھی تک نہیں آیا ہے گنڈاپور صاحب کی کہانی میں تو ہیلیکوپٹر آ جائے جو نسر جاویج صاحب بتا رہے ہیں تو وہ بھی کہانی مکمل ہو جاتی ہے لیکن برحال ایک بار پھر گنڈاپور صاحب یہ والی چیزیں لے کر آئے ہیں گنڈاپور صاحب کو چاہیے کہ جو بتانا ہے وہ بتا دیں کیونکہ اب ان کی وجہ سے بہت سے لوگ بلاول بھٹو زرداری نے مہر بخاری صاحبہ کو انٹریویو دیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے تو میں آپ کو اس کا بتلب بتا دیتا ہوں دیکھئے بندیال صاحب کے دنوں میں نون لیگ کو پرابلم یہ تھا کہ اپنی مرضی کے ججز بٹھاتے ہیں ساتھ میں اور ہماری اسی کی تیسی کر دیتے ہیں تو نون لیگ نے ججز بینچ کیسے بنائیں گے اس سلسلے میں قانون بتلا پھر اس کے بعد آگئے قاضی فائز عیسیٰ یہاں سردار تاریخ مسعود جو ہیں وہ جب مصطعفی ہو گئے تو ہوا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار تاریخ مسعود پہلے اکثریت میں تھے جب وہ مصطعفی ہو گئے مدت پوری ہوگئے ریٹائر ہو گئے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور پھر منیب وختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب تھے یہ ان کی اکثریت تھی تو پھر انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ ان کا منتقب جج اور منصور علی شاہ صاحب تو پھر قاضی صاحب جو ہے وہ اکثریت میں آگئے اب جب بلاول یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے سیدھا نظری آتا ہے کہ تیسری بار بلی تھیلے سے باہر تیسری بار اور قانون تبدیل کرنے کی تیاری تو منصور علی شاہ صاحب کے معاملے میں بعض دوست کے خبر دے رہے ہیں جو خبر دے سکتے کہ منصور علی شاہ صاحب تک حکومت نے پیغام پہنچایا کہ دیکھیں ہمیں اشارہ یہ مل رہے ہیں کہ آپ آئیں گے اور پھر اس کے بعد الیکشن کا آڈٹ ہوگا الیکشن کا آڈٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہماری حکومت چلی جائے گی تو یہ نہ کریں چلنے دیں بات یہ کہ یہ فارم پینتالیس سنتالیس کا جو رولہ ہے یہ رولہ سیٹل ہونا ہے یہ جھگڑا سیٹل ہونا ہے اس کے سیٹل ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا جو ہو جائے تو یہ سیٹل ہونا چاہیے نون لی کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ووٹ اور منڈیٹ ووٹ تو ہی نہیں منڈیٹ چوری کا ہے اور چوری کا منڈیٹ چلا گیا تو مریم نواز شریف پہلی بار وزیرالہ فارغ شہباز شریف کی یہ وزارت عظمہ فارغ اور نون لی کی حکومت فارغ نئے الیکشن اور نئے الیکشن میں پھر اب کی بار جو تھا نا جوڑی شریف کے بجائے ایگزگریف سے آروز لیے گئے تھے آروز دوبارہ جوڑی شریف سے انتخابات صاف شفاف اور پھر اس کے بعد پتہ صاف یہ ڈر ہے اس لیے کچھ ملاقاتیں کر کے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی گئی ہے منصور علیشہ صاحب سے اور بلاول نے جو حرکت کی ہے میری رائے میں یہ خبر نہیں ہے میری ججمنٹ یہ ہے کہ بلاول نے پھر ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں ایک اشتہار ہے پاکستان کا اس پر کہتے ہیں بچہ ابھی کچھا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں